جے مسکی میرے پٹیوں بھائیوں اور بہنوں آج کی فیڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ایلیسہ سپرنگ جی ہاں ایلیسہ آپ کو پتا ہوگا ہے ضرور کہ جو ایلیسہ یہ ایلیجہ کا سشت سشت ہے جب ایلیہ نے آکاس میں سرگ میں اٹھا لے گئے اس کے بعد ان کی دوگنا آتما ایلیسہ کے اوپر آئی تھی تو یہ ہے جلدیس یہ وہی سہر ہے اور اس سہر میں ایک چمت کا رفا تھا ایلیسہ کے دورہ ایک چمت کا رفا تھا ایلیسہ نے کیا کیا کہ موت دینے والے جل کو انہوں نے اچھا کیا تھا ٹھیک کیا تھا پریبین سر کی سکتی کے دورہ وہی ستان وہی جل کو ہم آج دیکھنے والے ہیں تو اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہی سر وہی جگہ ہے پرتیو سے کونے کونے سے بہت سار لوگ ہی دھراتے ہیں یہ سب دیکھنے کے لئے اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بیسوا سے بڑھ جاتا ہے ایلیہ نے سرگ میں جب چلے گئے اس کے بعد یہ چمت کا رفا تھا جی ہاں جب ایلیہ نے ساتھ تھے تو یہ چمت کا نہیں ہوا تھا لیکن جب ایلیہ نے سرگ کو اٹھا لے گئے اس کے بعد یہ چمت کا رفا ایلیہ اور ایلیجا اور ایلیسا دونوں گروہ اور سسج تھے گروہ تھے ایلیہ اور ان کا سسج تھے ایلیسا تو جانے سے پہلے ایلیسا نے ان کو یہ مانگا تھا آپ کا دو گناہ آتما مجھ کے اوپر آئے تو یہ جو آپ سہر دیکھ رہے ہیں یہ کیسے لگ رہا ہے آپ مجھے کومیٹ کر کے جلور بتائیے تو یہ جو گھٹنا ہوئی تھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کھول سکتے ہیں دوسرا راجہ دو کا انیس سے لے کر انیس سے لے کر بائیس تک ادھر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اور بیہنوں بائیبل میں جتنا بھی ہشور اگر پلے سے یہ ان میں سے ایک ہے یہ دکھئے سپرنگ ایلیسہ سپرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی ادھر جل نکلتا ہے یہ جل دو ہزار سال پہنے سے ہی نکلتا آ رہے ہیں تو جلہ سا سوچئے تین ہزار چار ہزار سال پرانا یہ جو جل کا جھر ہے یہ آج تک باندنی ہوا ہے آج تک یہ چلو ہے لیکن ایک بات چینج ہو گیا ہے وہ کیا ہے اسی ٹائم جس پرکر کی یہ سب جھرنا تھے اگر آج کی ڈیٹ کے حساب سے اگر دکھا جائے تو اس کو بھی بہت ڈیبلومنٹ کیا گیا ہے لیکن پروسیسنگ سیم ہے اسی ٹائم بھی ادھر جل نکلتا تھا اور آج بھی ادھر جل نکلتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایلیسہ سپرینگ جو کی آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم پڑنا چاہتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتے ہیں دوسرا رجا اس کا دو کا 19 سے لیکن میں پڑنا چاہتے ہیں 19 ادھر ایسے لیکن گیا ہے اس نگر کے نیباسیوں نے ایلیسہ سے کہا دیکھ یہ نگر من بھابنے ستان پر بنا ہے جیسے میرا پرو دیکھتا ہے پرانتو پانی بورا ہے اور بھومی گرب گرانے والی ہے اور بیس اس نے کہا ایک نئے پیالے میں نمک ڈال کر میرے پاس لے آؤ بے اسے اس کے پاس لے آئے اور اکیس تا وہ جل کے سوتے کے پاس نکل گیا اور اس میں نمک ڈال کر کہا یہ ہو با یہ کہتا ہے میں یہ پانی ٹھیک کر دیتا ہوں جس سے یہ پھر کبھی مردی یا گرب گرانے کا کرن نہ ہوگا اور بیس ایلیسہ کے اس بچن کے انسل پانی ٹھیک ہو گیا اور آج تک ایسا ہی ہے تو بائیس بھرس بائیس آپ اچھے طرح سے دیکھئے ایدھر میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا ایلیسہ کے اس بچن کے انسل پانی ٹھیک ہو گیا اور آج تک ایسا ہی ہے میرا مطلب ہے آج تک ایسا ہی ہے یہ جو پانی ٹھیک ہو گیا اسی دن میں سے آج تک پانی کبھی بھی برا نہیں ہوا ہے یہ پانی آج تک ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپرینگ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپرے سے پانی اسے گٹتا ہے اور یہ پانی بہت اچھا ہے بہت بڑھیا ہے یہ پانی کیونکہ یہ پرمیسر کے دورہ یہ پرمیسر کا کام ہے یہ کوئی انسن کا کام نہیں یہ ہمارا پرمیسر یہو بہ کا کام ہے تو پرمیسر نے اگر اس کو ٹھیک کیا ہے تو اس کو کوئی بھی برا نہیں کر سکتا جب تک پرمیسر کا مرضی نہ ہو تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا میڈے بھائیوں اور بیہنوں دیکھئے یہ سپرینگ کو تھوڑا سا دیکھئے یہ جھر کو تھوڑا سا دیکھئے ایسے پانی نکلتا ہی اوپر سے نیچے آتا ہے اور ادھر جو دو چیز اندر میں رکھا گیا ہے اوڑ میں سہی بھی پانی نکل رہا ہے یہ تھا ایلیسہ سپرینگ ادھر پانی کو اچھا کیا گیا تھا جی ہاں ادھر کا پانی کو اچھا کیا گیا تھا تو میرے بھائیوں اور پہنوں یہ پریمیسن کا پسند ہے پریمیسن کا بات ہے جو کبھی نہیں جھوٹ ہو سکتا پریمیسن کا بات سربدا ستیہ ہی ہے تو یہ ہے یہ دکھیں پانی کیسے اچھل رہا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے خجر کا پیر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج جس میں ایسا کچھ ہے جو خجر ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا بڑا ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ خجر ہوتا ہے یہ بہت تیسل اور ہیلدی بھی ہوتا ہے تو میرے پریمی بھائیوں اور بی نا یہ دکھئی یہ وہی جرد دیس کا یہ خجر کا پیر ہے جہاں یہ پھل ہوا ہے کتنا بڑا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں آج بھی ادھر بہت سار لوگ آتے ہیں یہ سپریم کو دیکھنے کے لیے یہ جہ جھر ہے جہاں ایلیسا نے چمت کر کیا تھا پریمی سر کی سکتی کے دوارہ چمت کر کیا تھا وہ ہی جگہ آج بھی ایسا یہ ہے جو دوسرا دوسرا رچہ دو 11 37 ادھر اسے کچھ سے لکھا گیا ہے تو اس اس ڈیسر دوسر میں اس بہت سارے ہیسٹر کل جگہ ہے ہیسٹر کل پلیس ہے اور جو کی جس کو دیکھنے کے بعد یہ ساوی تو ہوتا ہے کی پرمیسر جو بچن ہمیں دیا ہے پرمیسر کا جو بچن ہے بائیول ہے جس کو چالیس رائٹر مل کے لکھا تھا وہ ہی بچن سو پتیشت سچ ہے صحیح ہے نیو سے جھوٹ کا کوئی گنجائش بھی نہیں ہے تو آپ سب کو میرا دیل سے نمس سب کو جے سکیں اور پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اور ایک ویڈیو میں اور ایک ٹپک میں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اور ایک ویڈیو میں سب کو ممسکار سب کو جے مس سکیں ملتے ہیں ملتے ہیں